تو ایسے میں آج لیور کو کیسے ٹھیک رکھیں اسے کیسے صحت مند رکھا جائے اس کے لئے آج یوگا بھیاس کا پورا پیکج بتا دیجئے ہم دس سے بارہ حسن کروائیں گے اس میں پانچ چھے بھی جو کر لیں گے حسین بھائی بندوک حسن سے لے کر کے اور سروانگ حسن حلاسن تک اس دس سے بارہ حسن کو ہم کرم سے بتا رہے ہیں اور جو یہ کر لے گا اس کا لیور ڈائمیج نہیں ہوگا کبھی بھی پینکریاس اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ ہارٹ برین سب کچھ اچھا ہوگا وائٹل آورگینز پوری اچھے ہوتے ہیں منڈوک حسن دو تر ایسے جو آپ بات کر رہے ہیں ہم روز میوک اور مائکو سس سے لے کر کے میوکس سے لے کر کے کونسٹیپیشن سے لے کر کے یہاں میرے ساتھ بچے ہیں جن کو فیٹی لیور ہو گیا تھا اور اب فیٹی لیور کو ریکاور کر لیا یوگ سے منڈوک حسن بہت شاندار سوالگینز چلو بیٹا آگے منڈوک حسن کے بعد یہ شرک حسن میں اس لئے ان باتوں کو کہہ رہا ہوں ایک جنب پر سے آئی بھی ماتا ہے پہلے دیکھی ہوئے انجی ٹی وی پر پہلے بھی آئی ہے وہ اس نے دس بارے لاکھ روپے پہلے خرج کر دیئے گریب ویسے ہی بیچاری اور یہاں آئی تھی تب اس کے آنکھیں پوری پی لی پوری پی لی آنکھیں اور اتنی حالات خراب اس کی کی جو ہے آگے چھکے اوشٹرہ سن بھی کرو چلے سی کی وہ یہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں یہ مر نہ جائے اتنی بڑی حالات میں آئی تھی لیکن بولے سوامی جی کچھ بھی ہو جائے مجھے آپ نکالنا مر چاہے میں ٹھیک ہو یا نہ ہو آپ مجھے جو آپ اپچار دیتے ہو دے دو ہم نے دیا اور آج جو ہے جو بیٹا اممہ کے ساتھ کرو منڈوک آسن ششک آسن اور یوگ مدرہ آسن آج وہ کھالی یہ بھومیاونہ یہ پونرنوہ یہ مکوئ یہ پپیتے کے پتوں کا رس اور جونڈی سونے پر تو یہ ہم یہ ایرینڈ کے پتوں کا رس ایرینڈ کے پتوں کا رس پلاتے ہیں یہ پلائیا اور اب یہ دیکھو اس کی آنکھیں جو پی لی تھی پوری حلدی جیسے آنکھیں تھیں اس کی آج وہ پوری ٹھیک ہو کر کے بیٹھئے کہنا بیٹا آپ کا ببیتا ساہ ببیتا کے لیے جوردار تعلیم بھجا دو یہ ہماری ایک ویجیتہ ہے ایک طرح سے اب کیا حال ہے ترہا اب بھوک لگ رہا ہے ٹھیک ہے بھوک لگ رہا ہے اب اس کی آنکھیں پوری حلدی جیسے ہو چکی تھی اب وہ بھی ٹھیک کر دی کس سے یوگ سے اور یہ ساری چکت سا بھی بتا رہے چلو کرو سب یوگ مدرہ آسن یہ ہے یوگ کی مہیمہ سواس باہر چھوڑ کر کے آگے جھگ گئے اب میں اس کے ساتھ ساتھ اوشدی بھی روز بتاتا ہوں آج اس کا جوس بھی بتانے والے بھومیاونہ پنرنوا مکوئی اور ارنڈ کے پتوں کا رس اور ایک ہے شوناک کی چھان شوناک پانچ چیزوں کا رس یہ تو لیور کے لیے رام بان ہے سرکل قواہ تو ہم نے پورے دیش کو اپلبد کروائی دیا ہے یوگ مدرہ آسن اب یہ ایک ایک آسن پانچ پانچ منٹ کرنا ہے اب آردھمت سیندرہ آسن یا وکرہ آسن اب ایک ایک منٹ سے شروع کر کے ایک پیر موڑا دوسرا پیر باہر رکھا کروز کر کے ایسے ہاتھ سے ایسے پنجے کو پکڑا دوسرا ہاتھ ایسے لے کے گئے اور ایسے گھوم گئے اب ایک ایک آسن دس بی سیکنڈ سے شروع کر کے دو منٹ دھیرے دیرے دس منٹ تک ہم کرواتے ہیں اور سروکل قواہ دن بھر پانی پلاتے ہیں ہم کہتے ہیں میڈیکیٹیڈ وارٹر اس کو لوکی کلپ کراتے ہیں گھی بند کر دیتے ہیں جن کو بھی فیٹی لیور سے لے کر کی لیور کی پروبلم ہے گھی بند کر دیتے ہیں اور کافی لوگوں کو دودھ بھی بند کر دیتے ہیں خالی دہی چھانس پلاتے ہیں تکر کلپ کراتے ہیں لوکی کلپ کراتے ہیں جو ایسے نہ کر پائیں وہ ایسے وکر آسن کر لیں اردھمت سندر آسن جو نہ کر پائیں ایک پر موڑا دوسرا تیسے رکھا اور ایسے گھوم گئے اور اس کے دوارہ جبردست بات یہ ہے کہ کہ یہ سروکلپ قواہت کا پانی پلانے سے اسی سے ہم نے گولی بنا رکھی ہے اس کا نام ہم نے دیا ہے لیور گریٹ گریٹ مہنے جھجھار اوپر لڑنے کی طاقت لیور کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں تینوں چیزیں آج اس کا جوش پہ ہم بتانے والے ہیں بلکل اچھا سوامی جی لیٹ لیٹ بھی کم ہو جاتے ہیں تو پپیتے کی پتوں کا رستو پلاتے ہیں آج پپیتے کی سبجی بھی بتانے والے ہیں لوگ اچار کھاتے ہیں اکثر تو اسے بیمار ہو جاتے ہیں لیکن آج ہم ایسا اچار بنانے والے ہیں جس سے بیمار بھی سوست ہو جائے فائدے بن جائے گا آج ہم لہسون کا اچار لہسون کا ایٹ کا اچار کیر بولتے ہیں راجستان میں نیبو کا اچار آولے کا اچار تو جن کو اچار بھی کھانے ہو کیر نیبو آولہ لہسون یہ پانچ اچار آج ہم بتانے والے لوگوں کو بلکل بلکل سوامی جی اور گوبو خاصن بتاتے بھی آپ نے جو وشے رکھا ہے اس کو میں بہت گمبھیرتہ سے یوں کہنا چاہتا ہوں یوگ میں اتنے آسن اتنے پرانائیم اتنے پرکار کے ویہم سنکڑوں طرح کے یوگ کی کریائیں ہم نے سکھائی ہے ساتھ میں یوگ کا جو درشن ہے پورا سروروگان پریتیج سروروشان لوگ دھرمان پریتیج مام ایکم شنم برزا یوگام ایکم شنم برزا یہ یوگ دھرم کے انصار ویاکھیا کی ہے تو دیکھو یوگ کا پورا درشن تو ہم بتاتے یوگ نہ کرنے سے سارے روگ ہوتے ہیں اس لئے یوگ کریں پیٹ اچھا ہوگا لیور اچھا ہوگا آتوں کا پھنچن اچھا ہوگا اسے چھوٹی بڑی آنٹ اچھی ہوگی لیور سپلین اور سٹومیک اچھا ہوگا اسے پورا ڈائی جیسن اچھا ہوگا اسے گیول پہچن تنتر ہی نہیں شوشن تنتر ناڑی تنتر ریپروڈیکٹی آکس کرٹر ڈاؤڈس سکریٹر سرکولیٹی رسپریٹی سیمپتھاٹک پرسیمپتھاٹک ہائی پتھال میں سسٹم آٹونمی سسٹم پورا کا پورا ایک ایک سیل جینس کرو مجھوم سے لے کر کے تھرٹی سیون ٹیلین سیلز اشت چکر نوو دوار جن کو بھی گیس کبز ایسی ڈی ٹی سر میں درد الٹی دست لگ رہے ہیں وہ ایک تو یوک کریں جو آج جو آسن بتا رہے ہیں یہ سب کے لیے ہیں یہ کھالی ایسے ہی پیٹ اور اپچن کے لیے ہی نہیں ہیں ان سب کے لیے ہیں جن کو گیس کبز ایسی ڈی ٹی سر میں درد الٹی دست ہو رہے ہیں وہ سب یہی آسن کر رہے ہیں اور مکتہ شکتی دس گرام موتی پشتی دو سے چار گرام ملا کر کے لے لے انسٹینٹ بینیفیٹ کرتے ہی فائدہ جیسے ہم یہ گو مخاصن کر رہے ہیں جن کو گیس بن رہی ہو نا ان کو ایسے نکلے گی گیس کرتے ہی دو منٹ ابھی کریں انڈیا ٹی وی دیکھتے دیکھتے گیس ٹھیک ہو جائے گی تو انڈیا ٹی وی ماترے ٹی وی نہیں ہے یہ انڈیا ٹی وی دوائی ہے کروڑوں لوگوں کی دوائی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بیماریوں کو بھگانے بالا ایک اپکرم ہے ایڈیا ٹی دیکھو اور کرو ہمارے ساتھ اور ابھی انہوں ہو کر تو مکتہ شکتی اور موتی پشتی لے لیں اور اس میں انار لے لیں صبح خالی پیٹ ایک انار اسے کولائیٹس بھی دور ہوگی اسے انڈیزیشن بھی دور ہوگا اور اسے لوگوں کا اپچن بھی دور ہوگا جن کو بہت زیادہ دکھا تک آؤں آدھی کی تو بیل کا پریوک کر لیں اور دہی چھاچ کا استعمال کریں صبح دہی اور دو پہر کو چھاچ رات کو چبا چبا کر کے کھانا کھائیں ہلکا اور کھانے کے اگھنٹے بادی دودھ پیئیں اور وہ بھی کولائیٹس ہے تو نہ پیئیں جن کو کولائیٹس ہے ایم بیوائیسیس ہے آئی بی ایس ہے ان کو دودھ کھی اور میٹھا نکھانا خیر یہ چھوٹ چھوٹی باتیں میں نے اس لیے بتائی اور مستس پر زیادہ پرواہ ہو جائے تو صوف کا پانی پی لیا نہیں تو میدھا اٹھی لے لینا اب دیکھو پیٹ کے لیے رام بانا ہے پابن مکتہ آسن یا آسن دیکھا سنا تو بہت ہے لیکن اس کو لوگ کیا کرتے ہیں دس سیکنڈ کرتے ہیں میں کہتا ہوں دس سیکنڈ کرنے سے کوئی وشیش راب ہونے والا نہیں یہ بس سوڑی فلیکسیبلیٹی بڑھ جائے گی دس منٹ کرو پہلے ہی دن سے گیس کبز ایسی ڈی ٹی کوئلائیٹیس ایمبیوائیس جتنے بھی پیٹ کے رو گیا اور تمام پرکار کے بہت بڑی بات اور کہہ رہا ہوں حسین بھائی جتنے بھی پرکار کے ڈیفیسنسیز ہیں ویٹامین ڈ کی بی ٹویل کی بی کومپلیکس کی آئرین کی کلسیم کی اومیگا کی ویٹامین سی ویٹامین اے ویٹامین ک ویٹامین ای سب پرکار کی ڈیفیسنسیز دور ہو جائیں گی کیوں جب ہماری آتیں اچھی ہوتی ہیں تو آتوں سے سب پرکار کے نیوٹینس مائکرو نیوٹینس پروٹین منڈلز ویٹامین جتنے بھی پوشک تتو ہیں ان کا آوشوشن آتوں کے دوارہ ہوتا آتے ان کو ابجوب کرتے ہیں جب ہیلڈی ہوتی ہیں تو وہ ابجوب کر کے ایک لیکٹیل سے جو ہے وہ فیٹ ابجوب ہوتا باقی سب آتوں سے ابجوب ہوتا ہے اور وہ لیور کو دیتی ہیں لیور سے پھر پوری بوڑی کو جاتا ہے تو آتیں اور لیور اچھے کرنے والے یہ آسن ہیں اب ایک بار میں تو دس منٹ بھائی سوامی جی میں سوچ رہا تھا کہ اس آسن سے سارے ویٹامینس کیسے ملتے ہیں اس کا جواب آپ نے خود دے دیا ورنہ میں بھی تھوڑی الجن میں تھا کہ ایک آسن سے سارے ویٹامینس کیسے مل رہے ہیں اس کا جو جواب آپ نے دیا وہ واقعی سائنٹیفک جواب ہے تان پاد آسن بھی ایسے ایک ایک دو دو منٹ سے لے کے پانچ دس منٹ کرنا جو میں آپ سے بات یہ بتا رہا تھا ہم سامانے جو آہار لیتے ہیں اسی میں ہمارے سارے پوشک تک تو ہوتے ہیں بس بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایب جوب نہیں کر پاتے اس باتاوانے میں اوکسیجن بہت ہوتی ہے ہم اس میں سے کتنا لے پاتے ہیں اس لئے پھر اوکسیجن کنسٹریشن کی ضرورت پڑ دی ہے اس کے لئے الگ لگ ینتر بنائے جا رہے اوکسیجن سینڈر لیے جا رہے ساری چیزیں اس پرکرتی میں اسطیتوں میں یوگ سے ان تتووں کے ساتھ ہمارا سامن جیسے ہو جاتا ہے یوگ ہارمنی ہے پرکرتی کے ساتھ یوگ ونیس ہے کوئیکزیسنس ہے ہارمنی ہے پوری پرکرتی کے ساتھ پون مکتہ سن اتان پادہ سن نوکہ سن یہ سیتو بندہ سن پھر پادہ گوشن آساس پرسہ سن سروانگہ سن حلہ سن اور پھر آج بیٹھ کر کے میں اتھت پدماسن اور میورہ سن بھی بتانے والا ہوں یہ تو اتنے جبردست ہیں لیور کے لیے آتوں کے لیے پیٹ کے لیے پہچن تنتر کے لیے تو میں کہہ رہا تھا سامن آہار بھی ٹھیک سے ڈائیجیسٹ ہو جائے تو کسی نیوٹیشن کیا ہو شکتہ نہیں پڑے چاروں طرف ڈرگ مافیا اپنے اپنی دبائیاں بیچنے میں لگے ہوئے ہم کہتے ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے گھرے لیو اپائے کر لو اور انہی گھرے لیو اپائے میں سے سوامی جی کارہ بھی ایک ہے ہمارے ایسے ہمارے ایس کے تیزارہ والا جی میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا بعد میں بولوں گا ان کو سروکل پھلایا ڈیوامریت کھلایا اور ساتھ میں کورونیل کھلا کر کے ان کو جندہ رکھا ہوا ہے اس لیے بلکل بھی بھی بھیت نہ ہوں لیور ٹرانسپلانٹ والے بس وہ کیمیکلز کا زیادہ جہر نکھائے میں کسی پہتھی کے علوچانہ نہیں کر رہا ہوں دیکھو سروانگہسن ہلاسن کرتے کرتے ایک بات یہ بتا رہا ہوں میں ایکزامپل کے ساتھ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھو کسی بھی کارن سے کسی کو بھی کوئی بھی سنکرمہ ہو گیا چلو پدماسن میں بیٹھتے ہیں اور یہ دی ہو جائے تو مہیوراسن کرتے ہیں تو مہیوراسن ارے تو دھوپ میں ورشات ہو گئی آج پورا دیکھو جنگل کے بیچ میں منگل ہو رہا ہے دھوپ میں ورشات میں نے کہا اچانک پانی کہاں سے برچنے لگیا تو آج چیتن جوتی ماتا جی آئی تو اپنے ساتھ میں اندر دیو کا آشیرواد بھی لے کے آگئی ہماری ماتا جو نیرنجن جوتی جی دیکھو یہ مہیوراسن یہ بھی کر لیں تو لیور والے چھے لیور ٹرانسپلنٹ ہوئے تو بھی نہ گھبرائیں جو ہم یوگ بتا رہے ہیں پرنائم بتا رہے ہیں اس کو نیرنطر کرتے رہیں اور میں نے بچایا ہے اسے لوگوں کو میں ایویڈینس کے ساتھ بات کرتا ہوں ترکتتھے یکتی پرمان کے ساتھ اور میں تو بہیوراسن کرتے کرتے بھی باتیں بھی بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگ ایسا مت کرنا